سدھیر چودھری کے کئی درشک میرے پلیٹ فارم کے ساتھ بھی جڑے ہیں اور ان میں سے اب زیادہ تر لوگوں کا ایک کہنا ہے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں جس میں انہیں کمپیر کیا جا رہا ہے روحیت سردانہ سے اصل میں روحیت سردانہ اور سدھیر چودھری کو اگر کمپیر کریں تو ایک بات تو صاحب نے آ جاتی ہے کہ دونوں ہی زی سے آج تک میں گئے زی میں تال ٹھوک کر کیا کرتے تھے ایک شو روحیت سردانہ پھر آج تک میں جا کر انہوں نے دنگل کیا اسمیں مرتی ہوئی اور اس کے بعد اب چترہ ترپاٹھی ہیں جو اس شو کو کر رہی ہیں دوسری طرف سدھیر چودھری کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے تو جس طرح سے آج تک کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے کچھ سمیں کے دوران دیکھا گیا کہ تی آر پی ریٹنگز میں کافی دوری بنی نمبر ایک کی پوزیشن سے ایسے میں سدھیر چودھری کا آنا ہو سکتا ہے کہ آج تک کو پھر سے ان کی ریٹنگز کی اونچائیوں پر لے جائے لیکن کیا سدھیر اپنے ان درشکوں کے ساتھ نیائے کر پائیں گے ایک بات اور دوسرا کمپیرزن اس لیے بھی ہو رہا ہے روحیت سردانہ والے معاملے سے کہ جس طرح سے روحیت سردانہ کے زی سے آج تک میں جانے کے بعد ان کا ایک جو سٹارڈم تھا ان کا جو ایک فین فالوئنگ تھی وہ بڑھی اور بڑھنی بھی چاہیے کیونکہ جب ایک نامی آنکر دوسرے چانل میں جاتا ہے تو اپنے ساتھ وہ اپنے چاہنے والوں کا پیار بھی لے کر جاتا ہے دکت وہاں شروع ہوتی ہے جب وہ کسی پاپلر شو کو چھوڑ کر جائے اور وہاں پر پھر کسی کو جگہ بنانی ہو جیسے دنگل کے کیس میں ہم دیکھ سکتے ہیں چترہ تر پارٹی کو تھوڑا وقت لگا اس شو کو پھر سے اس لیول پر لے جانے میں اور ایسا ہوتا ہے دینے کے کیس میں بھی ہوگا روحیت رنجن کر رہے ہیں یا عددی تیاغی کر رہی ہیں جو بھی کر رہے ہیں لیکن ایک بات ضروری ہے کہ یہاں پر پہلی بار ایک بات نکل کر سامنے آ رہی ہے خاص کر نیوز انڈسٹری کے معاملے میں اور کیونکہ میرے پاس اب بہت سارے میسیجز آتے ہیں فون آتے ہیں اور سب میں لوگ کا ہی کہنا ہے کہ انہیں سدھی چودھری کا وہ سٹائل پسند آ گیا تھا جس میں وہ دینے کیا کرتے تھے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اتنا کھل کر انہیں اس چینل میں کام کرنے کا موقع ملے گا یہ سوال اپنے آپ میں ایک بڑا ہے بڑا اس لیے بھی ہے کہ ایک پاپلر شو تھا اس کو انہوں نے چھوڑا لوگوں نے سوشل میڈیا پر شور مچایا اس سے پہلے کی شور تھنڈا ہوتا وہ ایک چینل میں پہنچ گئے وہاں جا کر اعلان کر دیا کہ میں ہاں آ گیا ہوں لیکن یہ لڑائی یہاں پر خط نہیں ہوتی ہے اصل میں یہاں سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ درشکوں کا انتظار ختم ہو گیا آپ انہیں پتا چل گیا کہ آج تک پہ وہ آنے والے ہیں شاید ہفتہ دو ہفتہ اور لگے گا اور ان کا ایک شوک بن کر تیار ہو جائے گا لیکن یہ شوک کے سلوٹ میں آئے گا کیا اس سلوٹ کے جو پہلے سے ایگزسٹنگ درشک ہیں ان کے ساتھ یہ نیائے ہوگا انیائے ہوگا پھر بار بار جو کمپیرزن ہو رہا ہے روح سردانہ والے کیس کے ساتھ جس طرح سے ان کے سامنے چیلنجز آئے تھے اور پھر انہوں نے ان چیلنجز کو پار کر کے جو اپنی جگہ بنائی کیا آپ اسی پاتھ پر ہیں سدھیر چوہدری یہ تمام باتیں ہیں جس پر ذکر ہونا ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہندی نیوز انڈسٹری کے اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب کسی اتنے پاپلر شو کا اینکر اچانک استیفہ دے دیتا ہے اور اچانک میں شبد اس لیے بھی استعمال کر رہا ہوں کیونکہ وہ استیفہ بتاتا ہے اس کی لینگویج بتاتی ہے کہ وہ اچانک دیا گیا ہے ورنہ استیفہ میں اگر کوئی یہ لکھتا ہے کہ میں اپنا نیا ویچہ شروع کر رہا ہوں اور اس کے بعد وہ ایک چینل میں دکھائی دیتا ہے تو اپنے آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ سب کچھ بہت اچانک ہوا حالانکہ سدھیر کے جو چاہنے والے ہیں وہ ابھی بھی اس بات کو یقین نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ اس جگہ پر لمبی پاری کھیلنے والے ہیں ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے بہت جلد وہ اپنا کوئی چینل لے کر آئے وہ چینل چاہیں یوٹیوب پر ہو یا پراپر سٹیلائٹ چینل ہو وہ ایک الگ بات ہے لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو میدان ہے یہ جو اکھاڑا ہے یہ ان کے لئے کم پڑ سکتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ تھوڑی دیر وشرام کرنے کی یہ جگہ ہو اور اس کے بعد پھر آگے بڑھنا ہو ایسی تمام باتیں ہو رہی ہیں اور بار بار روحی سردانہ کا ذکر اس لئے بھی آ رہا ہے کیونکہ وہی بات ہے زی سے آج تک میں آنا اور اپنے زی کے جو درشک ہیں ان کے پیار کو لے کر جانا آج تک سے حالانکہ زی نے اس کو اگر دیکھا جائے تو ان کے لئے ایک ایسی استطیع ہے کہ وہاں پر اب ایک جگہ بن گئی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس جگہ کو وہاں پر جو اگزسٹنگ فیسز ہیں وہ بھر پاتے ہیں یا کوئی باہر سے فیس آتا ہے لیکن نیوز سیناریو کافی حد تک بدل چکا ہے اور آج کی ڈیٹ میں جب لوگ چہرہ دیکھ کر خبر سننے آتے ہیں آپ یہ مان کر چلیے کہ لوگوں کو خبریں تو پتا ہی ہوتی ہیں آج کلے اتنے سورسز ہیں خبر دینے کے کہ آپ کچھ بھی بریک نہیں کر رہے ہوتے بریکنگ نیوز تو ختم ہو چکا ہے کیونکہ جو آپ بریکنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ پچاس جگہ اور بریکنگ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہاں اب جو چلتا ہے مارکٹ میں جو بازار میں چل رہا ہے جس کی ڈیمانڈ ہے کہ کون خبروں کو اچھے سے سمجھاتا ہے کون آپ کی بات سنتا ہے یعنی درشکوں کی بات سننے والوں کی اب ضرورت ہے اور کہیں نہ کہیں یہ نیوز انڈسٹری بھی ایک بہت ہی نئے مقام سے ہو کر گزر رہی ہے جس میں آنے والے کچھ دن بہت ہی نرنائک ہو سکتے ہیں اور اس لیے بھی کیونکہ ایک جگہ بڑی بنی ہے اور اس بڑی جگہ سے جو ایک بڑا سپیس آ گیا ہے دوسری جگہ اب ایک نئی شروعات ہوئی ہے کمپیرسنس ہونے والے ہیں جیسے میں نے کہا کہ روح سردانہ کو لے کر کمپیرسنس شروع ہو گئے ہیں ہمارے بیش نہیں ہیں روح سردانہ بہت اچھا کام کر رہے تھے وہ لیکن امید ہے کہ صدیر چودری اپنے درشکوں کے بیچ جو لوگ پریتہ انہیں ملی اسے برقرار رکھنے میں سفل ہوں گے حالانکہ کئی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں پھر چاہے وہ گلابی نوٹ کا ذکر ہو یا پھر ذکر ہو کہ کچھ ویڈیوز ڈیلیٹ کیے گئے ان کے نئے چینل سے کیونکہ پرانے چینل میں کچھ ایسے قصے ہوئے تھے جس کی کبریج ہوئی تھی اس چینل پر تو تمام باتیں ہیں نظر رہے گی اس پر آپ لوگ بتائیے اس بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کیا آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں جو زیادہ تر لوگوں کا سوچنا ہے یہ ایک بہت بڑی چیلنجنگ سیچویشن میں خود رکھ دیا ہے صدیر چودری نے خود کو اور اب یہاں پر انہیں ایک الگ طرح سے خود کو پروف کرنا ہوگا